انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اس وقت پردھان منتری نریندر موڈی پرالامپینز سے مخاطب ہو رہے ہیں ان سے باتشیت کریں آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں بیدوان یہ بہت اچھے لگتے تھے تو سر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ ایک گیم ہوتا ہے سر پھر ہمارے اتر پردیس میں دھونورہ ٹیگری گاؤں میں باگپت میں میں ایک اکیڈمی میرے کوچ شری کولدی بیدوان جی کی تھی تو سر وہاں پہ میرے بیتا جی مجھے لے کے گئے اور مجھے یہ گیم جوئن کر آیا تو سر مجھے سن 2010 سے آج تک میں آرچری گرتی آئی ہوں اور آج پیراولمپک جا رہی ہوں جوتی جی لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ کبھی بڑی نراث ہو گئی تھک گئی اور آپ کھیل چھوڑنے کے لیے سوچ رہی تھی پریبار کا بھی آپ کے سامنے کا بھی جمعیواریاں تھی ایسے میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے پھر سے ہمت کر کے لوٹ آئی پھر سے آپ نے اپنا ججبہ قائم کیا اور کیسے آپ اس میں لگی اور اس میں سرکار کی بھی کوئی مدد ملی یا نہیں ملی جی سر سر جب میرا پیتا جی کا نیدن ہو گیا تھا تو میں بورٹ پوٹ گئی تھی اندر سے تو سر فیملی بھی مطلب میں اچھی فیملی سے نہیں ہوں مطلب گریب فیملی سے ہوں تو سر پھر میرے کوچ سری کلدی پیدوان جی نے مجھے بہت موٹیوائٹ کیا میرا ساتھ دیا سر ابھی میں سری ماتا ویسنو دیویس رائن بورڈ آرچری اکیڈمی میں پریکٹیس کرتی ہوں اور وہاں پہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور سر پھر میں وہاں سے مطلب سن دو جار سترہ میں وہاں پہ جوئن کیا تھا اور میں اچھا کرتی رہی وہاں سے پھر جائیے آپ کا پہلا اولیمپک ہے آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا لکش ہے اس اولیمپک میں سر میرا یہی لکش ہے کہ میں دیش کے لئے پدک جیتوں اور دیشتہ نام روشن کروں اپنے ماتا پتا کا اپنی اکیڈمی کا جوتی جی ماں نے آپ کے لئے اتنا سارا کیا ہے ماں کا پیار آپ پر بہت رہا ہے اور آپ کھلاڑیوں کو تو بہت پہہج کرنا پڑتا ہے لیکن ماں بہت آگرہ کرتی ہوگی یہ کھاؤ وہ کھاؤ تو یہ ابھی تو کھانی پاتی ہوگی لیکن جب گول لے کر کے آوگی ماں کے پاس جاؤگی تو سب سے پہلے کیا کھانے کے لئے مہنگ ہوگی سر مجھے بھینڈی بہت پسند ہے اور گھر کی مطلب اپنی ممی کی ہاتھ کی روٹی تو سر وہی کھانا پسند کروں جوتی جی آپ نے اپنے جیون کی بادھاؤں سے ہار نہیں مانی اور جو بھی لوگ سنتے ہوں گے کیسے اپنے جیون کو اپنے ڈھالا ہے اور آپ دیکھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ مصیبتوں سے جھوستی رہی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کھلاڑی کی پہچان ہے کہ وہ ہار سے بھی سکتا ہے اور پھر مہنت کرتا ہے اور پھر جیتا ہے آپ نے اس کو جیون میں اتارا میں آج آپ کی ماتا جی کو بشے شروع سے پرنام کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی گھر کی ستھیتی کو خود نے سمالا اور آپ کی پریکٹس میں کوئی بھادہ نہیں بننے دیا آپ کی پیتا جی کا یہی پریاست جب رہا جب تک وہ تھے جس کی وجہ سے آج آپ دیش کا پرتینیدی تو کرنے جا رہی ہیں میں نے مجھے بتایا گیا کہ آنٹ گھنٹے پریکٹس کرتی ہیں اور پھر گھر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں آپ سفل ایتلیٹ کے ساتھ ایک اچھی بیٹی بھی اور ایک اچھی بہن بھی دونوں ہے اور اس لیے دیش کے ہر بیکٹی جب جوتی کے بھی سے میں جانیں گے تو ان کے وچاروں میں بھی ایک نیا پرکاش آئے گا چیزوں کو دیکھنے کی طرف جوتی کا پرکاش ان پر پہنچ جائے گا میری آپ کو بہت بہت شب کام نائے ہیں Thank you sir اب میں مجھے بتایا گیا کہ مجھے راجش کمار سے بات کرنی ہے اور راجش ترنداج ہے ہمارے راجش جی نمستے راجش جی بتائیے راجش جی آپ جی من میں بہت ساری کٹھنائیں آئی جس پر آپ نے سبھی کو پار کیا ہے جی سو آپ نے اس پریرک یاطرہ کے بارے میں جرور دیش جاننا چاہے گا سر میں دھرم لگری کٹھنہ میں رہتا ہوں یہاں پہ شریباتاویشنو دیوی جی کی اسیم کرپا ہے اور یہ بات سچ ہے سر کہ زندگی میں کافی ساری کٹھنائیں کو سامنا کیا ہے لیکن سر شریباتاویشنو دیوی کی وہی اسیم کرپا شکتی سے ہمیشہ مجھے آگے بڑھنے کے لیے پریر کرتے رہی ہے اور آگے بھی کرتے رہی ہے راجش جی ماتہ کے آشربات تو ہے ہی ہی لیکن پسینہ تو آپ نے بہایا ہے آپ کے پریوار نے کٹھ کٹھ جلا ہے اور آپ کے تو جیوان میں اچانک مصیبت آئی ہے ایک اچھی خاصی زندگی جینے والے بیکتی کے جیوان میں اچانک اتنا بڑا سنکٹ آ گیا اور اس میں سے آپ اُبھر کر کے نکلے اور آپ نے ایک راستہ چنا راجش جی آپ کے کوچ کا آپ کے جیوان میں کیا یوگزان گہا ہے سر یہ بات سچ ہے کہ جب دو ہزار نو میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میرا جیوان کافی اسٹویسٹ ہو گیا تھا مجھے قریب گئی پھر سال کے لیے اگر مجھے بیٹھنا بھی ہوتا تو مجھے دو بندوں کی آبیس اقتہ ہوتی تھی لیکن دو ہزار سترہ میں جب میری ملاقات میرے کوش شریف کلڈی پہار میرے دوانٹی سے ہوئی ایک روڈ گراز کرتے سمیں تو انہوں نے مجھے تیرندہ جی کے لیے موٹیویٹ کیا انہوں نے مجھے شریفاتا ویشن دیوی سٹیڈیم میں امن ترد کیا میں وہاں پہ گیا میں نے دیکھا سر کیونکہ تیرندہ جی ایک تیبار کا کھیل ہے اس میں زیادہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھنا ہے تو سر ملچے پہ میں میں سہی بیٹھا رہتا تھا تو اس میں زیادہ مجھے مشکل نہیں ہوئی لیکن سر میں اس میں شریفاتا ویشن دیوی شرین گوڑ کا تہدیل سے شکر ہو جار ہوں کہ جنہوں نے وہاں پہ ایک دیرندہ جی کے اندر ستافت کیا اور ٹریننگ سے لے کے سارے اپر ارنسر ہمیں فری میں دیے جاتے تھے کافی ساری جو بھی جدری بھی سوہدائی ہیں وہاں پہ وہ مجھے فری میں ملی ہیں اس کے لیے میرے کوش صاحب کا بہت بڑا مارک درشن سے ہی میں راکے جی آپ ایک ہشتے دوڑتے کتے نوجوان اور اچانک آپ کے شریر کا آدھا حصہ کام کرنا بند کر دیا لمبے عرصے تک آپ بستر پر رہے وہ پل میں کیا سوتے تھے اور پھر آج یہاں جب پہنچے ہیں آپ آدھے شریر سے دوڑ رہے ہیں اتنی طاقت دکھا رہے ہیں کیا آپ محسوس کرتے ہیں دونوں میں سے سر یہ بات بلکل سچ ہے کہ جب رات کو مطلب میں گھوم پھر کے آیا صبح میرا ایکسرینٹ ہو گیا آج بارہ سال ہو گئے سر میں کافی بار سر یہ آتا ہے دماغ میں کہ میں بیلچے سے اٹھ کے باگ جاؤں گئی لیکن اچھتر نہیں پاتا ہوں سر اور دوسری یہ ہے سر کہ میرے پتا جی نے مجھے ہمیشہ محنط اور جڑ سنگرب سکھایا ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں سکھایا کہ تم محنط سے پیچھ ہٹو اور میرے پتا جی کی طرح ہی سر میں مانتا ہوں کہ میرے کوچ بھی سری کل دی کمار جی بھی بیلکل ویسے ہی بیچار ہو گئے بھی سر محنط کرنا ہی سکھایا اور میں اسی دونوں کے ہی مار مدیشن سے یہاں تک کہ جی جی بادھاؤں نے آپ کو ایک بہتر کھلاڑی کی روپ میں بچ ست کرنے میں کبھی بادھا بھی سوئی سکھک بن جاتی ہے آپ کی جی میں میں اس نے کیسے مدد کی ہے سر جی میں بہت سارے اتار چڑھا آتے رہتے ہیں کافی گری فیملی سے بلون کرتا ہوں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ بڑا ہو کے کچھ کام کر کے دیکھ بال کروں گا لیکن سر بیچ میں جب پچیس سال کی عمر میں میرا ایکسی رنٹ ہوا اور میں پرالائز ہو گیا ایک سال بیٹ پہ رہا تو ساہ بھائی دیکھ تھا کہ میرے مادہ پتا عمیشہ ہوں کیا پھمی آس رہتے تھے ایک ایتھلیٹ کے طور پر اتنے لمبے سمائے تک شاندار پردرسن کے لیے آپ خود کو کیسے تیار کرتے یعنی بڑا گجب ہے جی آپ کا بلکل سر بہت سال کا گئے تھا میرا بیجن اولمپک میں ایویٹ نہیں آیا لیکن میں سچ بتاؤ میں جیولین کے زیادہ کچھ زیادہ نہیں جانتا مجھے جیولین بہت اچھی لگتی ہے میری لائف ہے وہ مجھے مجھے آپ کے لئے اچھا کرنا چاہیے میں آپ کو آگے پرموٹ کروں ہوں پھر ہم نے ڈیسیزن لیا وائف نے کہا نہیں آپ 16 تک کھل سکتے مجھے امید آپ جس آپ سے ٹریننگ کرتے ہو آپ کے اندر ایک دہری ہے کہ آپ بیٹ کر سکتے ہو تو پھر میں نے پھر میرا پلان چینج دس میں چلو میں ٹریننگ کرتا ہوں پھر میرا تیرہ میں ایوینٹ آگا کی ریو میں آپ ایوینٹ ہے تو پھر میں گھر چھوڑ دیں اسی ٹائم میں اور میں باہر آتر گاندھی نگر گجرات میں ٹریننگ مات کرتے تھی نیش مات میں اب آتر گجرات ہی ہو گئے ہو میں تو 75% ہو گئے تیرہ سے 21 تک آج بھی میں وہ ہی پہ ٹریننگ کر رہا ہوں میرے گاندھی نگر میری دوسری میں مانتا ہوں میری یہ کرم گونی ہے نمسٹے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ